جی سری کرسنا رادے رادی ہمارے چینل اوم گیان ساگر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سبی کے لئے لے کر آئے ہیں اساڈ ماہ کب سے شروع ہے دو جار تیس میں اور کیا پوجا ویدی ہے کیا نیم ہے اور کیا اپائے کرنا چاہئے اور بھی بہت سی جانکاری اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آن تک جرور سنیں اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور سبی پروار دوستوں کے ساتھ جادہ سے جادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبی کے پاس پہنچیں آپ سبی سن سکے جان سکے اور سبی پروار دوستوں کے ساتھ جادہ سے جادہ شیئر کر سکے تو چلیے جانتے ہیں میں ہوں رینہ سرما آج آپ سبی کے لئے لے کر آئے ہوں اساڈ ماہ کب سے شروع ہو رہا ہے دو ہزار تیس میں اور پوجا ویڈی کیا نیم ہے کیا مہت وہ ہے کیا کرے کیا نہیں اساڈ کے مہینے کی شروعات ہوتے ہی سسٹی کے پالنہار بھگوان بیس نو چار مہینے کے لئے یوگ نندرہ میں چلے جاتے ہیں ایسے میں اس مہینے میں آخر کون سے کام نہیں کرنے چاہئے اور کیا ہے پوجا کا نیم کیسے پوجا کرے اور کیا اپائے کرے جسے گھر میں سکھ شمردی بنی رہے جیسٹ کا مہینہ چار جن کو ختم ہو جائے گا اور پانچ جن سے اساڈ کا مہینہ شروع ہو جائے گا ساستروں کے مداپک اس مہینے کی شروعات ہوتے ہی دیو نندرہ میں سو جاتے ہیں اور دیو اٹھنے ایک عدسی پر چار مہینے بعد ہی اٹھتے ہیں یہ مہینہ بھگوان سیو اور شریحری کی پوجا کیلئے بہت ہی خاص مانا جاتا ہے اس میں نگسرو ہوتے ہی دیو سو جاتے ہیں ایسے میں سادھی بیاجے سے سوک کاریاں نہیں کرنے چاہئے ان کاریوں کے لیے دیو کے اٹھنے کا انجار کریں اساڈ میں پانی کا اپمان اور اس کی بربادی نہیں کریں کیونکہ اس مہینے میں ہی ورسہ رتو کا آگمن ہوتا ہے اس مہینے میں باسی کھانے کھانے سے پریج کریں رکھا ہوا کھانا کھانا آشو مانا جاتا ہے اور اس سے طبیعت خراب ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے اساڈ مہینے میں روز سوریہ دے سے پہلے اٹھ کر سنان کرنے اور سوریہ کو ورد دینے سے ساری کشٹ دور ہوتے ہیں اساڈ مہینے کی اماوشہ کو پنڈ دان پتروں کا ترپن اور سراد کرنا چاہیے اس سے ان کا آسری بات بنا رہتا ہے سوریہ دیو کی پوجا کرتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر کر کے گائیتری منتر کا دس بار جاپ کرے ورد کرنے کا سنکلپ لے اساڈ میں جو لوگ شیو مندر میں جا کر پوجا پات کرتے ہیں ان کا کال سرپ جوگ دور ہو جاتا ہے اور شیو کی کرپا برستی ہے اساڈ مہینے میں اماوشہ اکادسی تیتھی اور پرنمہ کے دن برامنوں کو کھانا کھلا کر ان کو دان میں چھاتا فل کھڑاؤ کپڑے اور مٹھائی دینی چاہیے بہت ہی سمبانا جاتا ہے اس مہینے میں سریحری اور بھوان سیو کے ساتھ انمان جی اور سوریہ دیو اور منگل کی پوجا کرے اور یک کرائے اس سے پونے کی پرابتی ہوتی ہے پونے میں اگر منگل اور سوریہ کی ستیتی کمجور ہے تو اساڈ میں بھوان سیو اور سریحری کے ساتھ مادرگا اور انمان جی کی پوجا جرور کرے اساڈ کے مہینے میں روز سوریہ دے سے پہلے اٹھ کر سنان کرنے اور سوریہ کو اردے دینے سے ساری کشٹ دور ہوتا ہے اساڈ کے مہینے میں بھولے نات اور سریحری کی پوجا کرنے چاہیے دونوں دیو کی پوجا کرنے سے جی ان کے کئی کشٹ دور ہو جاتے ہیں جو منوشہ اساڈ کی یوگینی اکادشی کا برت رکھتا ہے اس کو اٹھاسی ہزار برامنوں کو کھانا کھلانے اور گائیں کو کھانا کھلانے کے برابر پونیے ملتا ہے اس مہینے میں گروہ پونیے اور گروہ سیوہ کا بھی خاص مہتو ہے آئے جانتے ہیں کیا ساودانیاں برتے اس سندکال کے مہینے میں جل جنیت بیماری ادھیک ہوتی ہے ایسے میں اس سویہ سوش جل کا سیون کرنا چاہیے اس سویہ خان پان میں رسیلے فلو کا آدھیک سیون کرنا چاہیے بیل سے پرہیج کرے پاچن کو تندو دست بنائے رکھنے کے لیے کم تلی بھونی چیزوں کا سیون کرے آساد مہینے میں سو پھینگ اور نیمبو کا سیون کرنا لابکاری مانا جاتا ہے اس سمیں گھر کے آس پاس پانی کو کھٹھانے ہونے دے اس مہینے میں سواستے کے نظریے سے یہ ماں ٹھیک نہیں ہوتا ہے آساد مہینے سے ورسہ ریتو کی شروعات ہو جاتی ہے اس لئے اس مہینے میں روک کا سکنون فردک ہوتا ہے واتا ورن میں بھی اس سمیں نمی ہوتی ہے آساد مہینے میں ہی ملیریا چکن گونیا اور ڈینگو جیسے روک ہوتے ہیں اس سمیں وائرل فیور کے کارن بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں اس لئے مہینے میں کچھ ویشیس باتوں کا دھیان دینے کی زیادہ آفشکتا ہے دھارمگ مانتا کے انسار اس مہینے میں آساد مہینے میں گرو کی اپاسنا سب سے فلدائی مانی جاتی ہے اس مہینے میں سریحر ویشنو کی اپاسنا سے بھی سنتان پرابتی کا وردان ملتا ہے اس مہینے میں جل دیو کی اپاسنا کا بھی مہتو ہے کہا جاتا ہے کہ جل دیو کی اپاسنا کرنے سے دھن کی پرابتی ہوتی ہے ارجا کے سطر کو شیمیت رکھنے کے لئے آساد کے مہینے میں سوریہ کی اپاسنا بھی کی جاتی ہے آساد مہینے کی شروعات پانچ جون دو جارتیس سے ہوگی یہ ویشنو جی اور ماں درگا کو سمرپت ہے اس پورے مہینے میں کچھ خاص اپائے کرنے سے جیون میں دھن سو بھاگے اور سفلتا ملتی ہے آساد کا مہینہ کامنا پورتی کا ماہ کہلاتا ہے آساد آماؤشے کی شام گھر کے سانکون میں ایک دیپک جلائے اس میں گائے کے گھی کیسر اور لال دھاگے والی بتی کا اپیوگ کرے اس سے ماں لکشمی کا آس ریواد ملے گا اور دھنے دھانے میں وردی ہوگی آساد مہینے میں یوگنی اکدسی اور دیوشنی اکدسی پر برہمنوں اور گریبوں کو بھوزن کرائے انہیں یتا دکشن دان دے چھاتا آولا جوتے چپل اور نمک آدھی کا دان کرنا سب سے اتب مانا جاتا ہے کہتے ہیں اس سے ویہیک جیون میں چل رہی پریسانیاں دور ہوتی ہے اور سو بھاگے بڑھتا ہے اسی ماہ میں دیوی کی سادنا سے سترو پر ویجہ پرابتی کا وردان ملتا ہے سترو کسی کاریا میں بادہ نہیں ڈال پاتا ساتھی بگڑے کاریا بھی بنتے ہیں سال کے بارہ مہینوں میں ایک ماتر آساد کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں یک کرانے سے ان کے فل ہی سگر پرابتی ہوتی ہے آساد میں یک اور ہون کے پرماؤ سے گھمبی روک سے چھٹکارہ ملتا ہے آساد میں کلیس ختم ہوتا ہے اور ایکتہ بڑھتی ہے نوکری اور پار میں ترقی پانے کے لئے آساد ماہ کی پونی مارو ماہ شہ پر پتروں کے نبی ترپن کرے یہ آپ کا اپاہ آپ کا سویا بھاگ یہ جگہ سکتا ہے آساد ماہ میں شریحری ویشنو کے وامن روپ کو بھی پوجا جاتا ہے چطور ماہ بھی اسی مہینے سے شروع ہوتے ہیں وہ یہ چار ماہ تک چلتے ہیں آساد میں کی گئی پات پوجا کا وشیش فل ملتا ہے اس مہینے میں ویشنو جی کی پوجا کرنے سے ہر منو کامنا پورن ہوتی ہیں آئیے اب جانتے ہیں آساد ماہ میں سننے والی کتھا اس کتھا کو سننے سے سبھی پرکار کے کشت دکھ دور ہوتے ہیں اور آنت میں موکش کی پرابتی ہوتے ہیں بہت پونی ملتا ہے بہت سمیں پہلے کی بات ہے کہ مہیشمتی نام کی سندر نگری تھی وہاں ایک دھارمک پروتی کا راجہ راجہ کرتا تھا راجہ کا نام تھا مہاجیت مہاجیت کا گھر دھن دھاننے سے سپون تھا پر ان کے کوئی پتر نہیں تھا وہ اداسہ ہی رہتے تھے پتر پرابتی کے لیے ان نے انیک دھارمک اپائے کاریہ کیے اتنی کاریہ دھارمک کیے کہ کرتے کرتے ان کی عمر نکل گئی وردہ اوستہ ہو گئی تب بھی ان کے یہاں کوئی پتر نہیں ہوا ایک دن اپنی ویاتھا کتھا انہوں نے لوشن رشی کو سنائی ان کو دکھے دیکھ کر رشی نے اسے کہا راجن یادی تم اپنی پتنی کے ساتھ گھنیش چوت کا ورد کرو تو نشی ہی روپ سے تمہاری اچھا پوری ہوگی اور تمہارے پتر اتمن ہوگا راجہ نے پتنی کے ساتھ گھنیش چوت کا ورد کیا گھنیش جی کرپا سے ان کی پتنی گروتی ہو گئی دسویں مہینے میں ان کے گروت سے ایک سندر پتر کا جنم ہوا گھنیش جی نے ان کی منو ویلاسہ آسا پوری کر دی اور سبھی پرکار کے سکھ بھوک کر انت کو موکش کی پرابتی ہوئی اس قطعہ کو سننے سے بہت ہی پننے کی پرابتی ہوتی ہے آساڈ ماہ میں یہ قطعہ جرور سننے چاہیے آساڈ مہینے کی سنکٹی چطورتی پر بھگوان گھنیش کی پوجا کرنے سے دور ہوتی ہے سبھی پریسانیا تو یہ تھی جانکاری آساڈ کا مہینہ کف سے شروع ہو رہا ہے اور کیا کرے کیا نہیں کیا نیم ہے کیا دان کرے کون کون سے ورت کرے کس کی پوجا کرے بہت سے ایسی جانکاریاں ہیں اپائے ہیں بتائیں ہیں جن سے کرنے گھر میں سکھ سمردی آتی ہیں آسا کرتے ہیں کہ ہماری جانکاری آپ سبھی کو جرور پسند آئے گی اور ہاں ہمارے چینل اوم گیان ساگر کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو لائک سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایسی ہی اور اور نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں جب تک آپ سبھی لوگ خوش رہے مست رہے سوست رہے ترکی کرے انتی کرے بہوان آپ سب کی ہر منوکامنا پوری کریں تو ہمیشہ ایسے ہی خوش رہے اور مسکراتے رہے جیشری کشنا رادے رادے دھنیواد